بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویزا ٹیک چینل میں آپ کو خوشمدید کرتا ہوں تو میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹپک کے ساتھ آذر ہوا ہوں سعودی عرب کے حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس میرے پاس پہنچی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میرے ویڈیو کو مزید جاری رکھنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارے شیئر کے جنے لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور وسط ایشیا کے کافی ممالک سے کافی لوگ سعودی عرب میں روزکار کے حصول کے لیے مقیم ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سعودی عرب نے کرونو ویرس کی وجہ سے عمرہ ظاہرین اور ویزٹ ویزوں پر پبندی لگا رکھی ہے یہ ٹیسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ مارج سے دو ہفتوں کے لیے سعودی عرب نے انٹرنیشنل تمام فلائٹس کو محتل کر دیا ہے دوستو یہ اقدامات کرونو ویرس کو رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں اس وقت 86-86 کرونو ویرس کے کیسز معلوم ہو چکے ہیں تو دوستو اس میں کوئی زیادہ فکر مندی کی بات نہیں ہے جیسے ہی کرونو ویرس پار کنٹرول پایا جائے گا تو یہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا اور جن کے پاس کامہ ہیں وہ دوبارہ سعودی عرب جا سکیں گے تو دوستو یہ اقدامات اس لیے کیے گئے ہیں کہ حاجی کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے تو حاجی سے پہلے پہلے ان اقدامات سے نپٹا جا سکیں تاکہ حاجی کے دنوں میں ماحول کو سازگار بنایا جا سکے اور اس سے جو ابھی تک صورتحال ہے اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا دوبارہ لوگ سعودی عرب جا سکیں گے عمرہ بھی کر سکیں گے اور کامہ والے بھی جا سکیں گے تو دوستو آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بائے بائے